بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرالجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹفارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ کے لئے ہمیشہ یہ ہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پہلے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سم آمین ڈیئر ویورز یہ چینل آپ کا اپنا ہے اور یہ جو ویڈیوز ہم کرتے ہیں آپ کے لئے یہ آپ کے بینیفٹ کے لئے ہیں آپ کا میرے خیالات کے ساتھ اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ ایک علمی کیلکلیشن ہے جو میں دیتا ہوں غیب کرن تو اللہ رب العزت کے پاس ہے یہ ایک علمی نکتہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس سے ہی ہوتا ہے کہ گائیڈ لینگ جو ہے وہ مل جاتی ہے اچھا اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں آپ قرآن کریم سے رنگ سے روشنی سے خوشبو سے اپنے جو سماجی مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں جو جو زندگی میں مسائل ہیں ان کے اگر حل کی طرف جانا چاہتے ہیں ان ذریعوں سے تو یہ نمبر میرا جو ہے یہ سکرین کے پر چل رہا ہے یہ بھی ہے اور ایک نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بھی ہے دونوں نمبرز پہ آپ فون کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنا جو بھی معاملہ ہے اس کو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اور جو میرے پاس پاسپسیل سیلویشن ہو سکتا وہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور دوں گا اور ایک نومنل سی فیسٹ جو ہے ہم نے رکھی بھی ہے اس کے لیے ذائچہ کے لیے اور دیگر جو معاملات ہیں وہ آپ اپوائنٹمنٹ جس کو کلے لیتے ہیں اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ وہ عمل میں آ جاتی ہے باقی اگر آپ قرآن کریم کے مدد سے کچھ ہلپ لینا چاہتے ہیں جو میری سمجھ میں چیز ہے وہ میں آپ کو فی سبیل اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ میں آپ کی ہلپ جو کر سکوں گا وہ میں ضرور کروں گا انشاءاللہ اور ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو تب آپ چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے سبسکرپشن کے لیے بڑی ہمبل آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور آپ کیجئے گا اس کو اور اس کو جو کمنٹ سیکشن ہے اس کے اندر آپ کمنٹ بھی کر دیں تاکہ کام جو ہے وہ آپ رہوں کے لیے بہتر سے بہتر بنایا جاستی جی بیورز اگلے ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں جو برج جوزہ کے بارے میں ہے جوزہ جو ہے اس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں جیمینائی اور ہم اس کو اردو اور بھی فارسی میں جوزہ کہتے ہیں اس کا جو عرصہ ہے وہ اکیس مئی سے بیس جون تک کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ اس دوران جو خواتین حضرات یا جس جنرل سے بھی تعلق ہے آپ کا جو پیدا ہوئے ان کا تعلق جیمینائی یعنی جوزہ کے ساتھ اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے مرکری مرکری یعنی اطارت اور جو اس سے منصوب حروف ہیں جن سے نام رکھنے چاہیے وہ کاف اور قاف ہے لندے والا کاف اور نکتے والا کاف اور اس سے ریلیٹڈ جو ہیں معاملہ وہ یہ ہے کہ نام اگر آپ صحیح رکھتے ہیں تو بہت ساری جو مشکلات ہیں وہ آپ کی اللہ کی مہربانی سے اوور کم ہوتی رکھتی ہے نام صحیح رکھنا چاہیے صحیح روف سے رکھنا چاہیے اس ویک کے لئے ایک پانچ اور نو جو ہیں وہ لکی نمبرز ہیں آپ کے لئے اور آپ کے لئے جو اچھا جیم سٹون ہے جس کی وجہ سے تقدیر تبدیل نہیں ہوگی آپ کی جو صحت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے وہ زبرد اور پکھراج جو ہیں وہ بہن لیں تو اللہ کی حکم سے آپ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی انشاءاللہ باقی اس سے منصوب دن جو ہے وہ بدھ کا دن ہے دن یاد رکھئے گا سارے میرے اللہ کے بہترین ہیں اور بس منصوب اس دن ہے وہ بدھ کا دن ہے باقی آپ ملٹی کلرز پہن سکتے ہیں یلو کلر پہن سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ شخصیت پہ جو ہے وہ خوشکوار اثر آتا ہے اپنے برج سے منصوب کلر اگر آپ پہنتے ہیں تو شخصیت پہ جو ہے وہ معاملہ ٹھیک رہتا ہے شخصیت کے اس ویک کے لیے جو مین آپ کو میسیج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے خاص طور پر بھولو جو پرائز بانڈز لے رہے ہیں لوٹری کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ویک کوئی بہت زیادہ فیوریبل سوٹیبل نہیں ہے اور باقی آپ لوگوں کا اپنا رسیئن ہے میرا جو کام ہے وہ آپ کو پروپر گائیڈ لائن دینا ہے اور آپ لوگوں کو جو قانونی نویت کے معاملات درپیش ہیں وہ حل ہوتے ہوئے اس ویک تو نظر اٹلیسٹ نہیں آ رہے ہیں باقی یہ ہے کہ ایکسپینسز جو ہیں قانونی معاملات کے اوپر وہ آپ کے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرنے والا ہے کام جو ہے وہ اس ویک میں نہیں بنتا ہوئے نظر آتا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ رکھی ہوگی اس وجہ سے اس ویک میں تو کام جو ہے وہ نہیں اور باقی جو آپ اندرونے ملک جس ملک میں بھی آپ ہیں اپنے کام کے سلسل مخواب بزنس والے بندے ہیں بندی ہیں یا آپ جوب سے ریلیٹڈ ہیں شورٹ چینیز جو ہیں ویدن دی کنٹری وہ کرنی وہ بہت اچھی ہیں اس ویک کے لیے انشاءاللہ اور باقی جس پرپس کے لیے بھی آپ ٹیویل کریں گے وہ مقصد آپ کا اللہ تعالیٰ نہ جو ہے اور باقی یہ ہے کہ بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے قرآن دوستوں سے وہ ملنا آپ کا جو ہے وہ لگا وہ نظر آتا ہے تو آپ کے لیے یہ ویک گیمہ گیمی والا ویک ہے ملاقاتوں والا ویک ہے اور ہاؤس وائبز کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنی صحت کا آپ نے خیال لکھنا ہے اچانک کوئی مطلب صحت سے ریلیٹڈ جو ایشو ہے وہ اللہ نہ کرے عرائز ہو سکتا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھئے گا کیونکہ آپ کا رجحان جو ہے مہمان وغیرہ بھی آپ کے گھر آ رہے ہیں اور ویسے بھی آپ کا رجحان جو ہے اس ویک میں کھانے پینے کی طرف رہتا ہو نظر آتا ہے تو صحت کا اپنے خاص طور پر رہا رکھنا ہے آپ کا اندازِ گفتگو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہتر رہتا ہوا نظر آتا ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت سے آپ سے راضی رہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کچھ نئے دوست جو ہیں وہ آپ کے اندازِ گفتگو کی وجہ سے وہ بنتے ہو نظر آتے ہیں جو لانگر رن میں جا کے آپ کو اللہ کی حکم سے فائدہ دیتے ہو نظر آتے ہیں بہت ساری ایسی خواہشات جو پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی پوری ہوتی ہے اس ویک میں نظر آتی ہیں بہت زیادہ نہیں ایک دو تین اس طرح کی کہ وہ آپ کو آپ کی درینہ خواہشات آپ سمجھے جئے وہ پوری ہوتی ہیں یا ہونے کی طرف جانے کے وضع اثار جو ہیں وہ اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ اور باقی غیر ضروری جو خرجات میں نے آپ کو کہنا گہمہ گہمی ملا ملا نہ رہے گا اخراجات آپ اپنے دھیان سے کیجئے گا ایکسٹرا سپینڈنگ جو ہے وہ آپ کی ہوتی نظر آتی ہے مطلب یہ نہیں کرنا آپ نے کہ اتنا سپینڈ کر دیں کہ آپ کرزہ لینے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو جائیں کرزہ مل تو جائے گا آپ کو یہ بھی اگر آپ نے لون اپلائی کیا ہے کہیں یہ لون کسی کو کہا ہے مل جائے گا مگر یہ ہے کہ وہ دیکھ لیں پھر اتارنا مشکل نہیں ہونا چاہیے اچھا اس کے علاوہ جو فینانسز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ان کو بیلنس کرنا ضروری ہے کیونکہ اس دفعہ انکم آپ کی کوئی بہت زیادہ اچھی انہیں نہیں جارے گی اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صدقات ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں صدقات ہمیشہ دیا کرے ہیں مستحقین کو مستحقین جو ہیں وہ اپنے سگے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں عزیز رشتدار بھی ہو سکتے ہیں دوست بھی ہو سکتے ہیں محلے دار بھی ہو سکتے ہیں صدقہ جس کو بھی دیں بتا کے دیں اور اس کو عزت کے ساتھ اعترام کے ساتھ احسان دیتا ہے بغیر جو ہے وہ دیں اللہ تعالیٰ کے دیئے میں اسی دینا ہے کونسا اپنے گھر میں سے بنا کے کوئی چیز دے دیں جو آپ دے سکتے ہیں صدقہ وہ آپ دے سکتے ہیں جناب ثابت مونگ اس کے بعد سبزنگ کا کپڑا گائے کا گھی فیروزہ یا پرندوں کا گوشت جو آپ کی توفیق استعداد ہے اس میں سے آپ یہ سیلیکٹ کرلیں اس میں سے کوئی ایک چیز دے دیں سب کی توفیق ہے تو سب دے دیں اس کے علاوہ مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ ہفتے کے لئے بتائیں کہ پڑھنا کیا ہے اس ہفتے میں کون سا ویدھ جو ہے وہ بہترین رہے گا یا موٹی یا اللہ یا موٹی عطا کرنے والا میم آئین تو ایک چھوٹی ہے یہ آپ نے ایک تصویح ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھنی ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہوئے بہتر سے بہترین کی طرف اپنے ریلیشنز کو لے کے جانا ہے بہترین سلوک کرتے ہوئے